موسیقی میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لہم فلیشپ کی اوجی چرچ سے ہے آج میں آپ کے سامنے کرشمس کے تعلق سے میسج پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نیشنل یوز کا اور اس کی ساری ٹیم کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جو اکثر خدا کے خادموں کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں اس بات کے لیے ہم خدا ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں تو آج ہم لوکہ طبیب کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اس کی آٹھویں آیت سے لے کر تیرمی آیت تک ہم خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نیگے بانی کر رہے تھے اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا ان کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائی ڈر گئے مگر فرشتہ ان سے کہا ڈرو مات کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کی شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداون اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو ہم خداون کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم دوزار بائیس میں کرسمس میں شامل ہو چکے ہیں اور اس بات کے لیے ہم خداون کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ایسی خوشیاں فراہم کرتا ہے کہ خدا انسان بن گیا اور اس کے جنم دن کی خوشیاں منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں چرچز میں جاتے ہیں اور نئے نئے کھانے پکاتے ہیں اس بات کے لیے ہم خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جب ایڈونٹ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں فضاؤں میں عجیب قسم کی خشبو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے سٹال لگ جاتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے ایمینویل جیس کا تاجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے جس کی پیشنگوی ہم دیکھتے ہیں کہ بدائش میں ہو چکی تھی کہ خدا نے کہا تھا کہ عورت کے وسیلہ سے عورت کی نسل میں سے پیدا ہوگا جو اس سامپ کے سر کو کچھلے گا تو ہزاروں سال پہلے ہی پیشنگوی اس کے مطلق ہو چکی تھی پھر یسائیہ ساڑھے ساتھ سال پہلے ہی دیکھتا ہے کہ کہتا ہے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اس کا نام عجیب موشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہدادہ ہوگا پھر یسائیہ میں ایک اور حوالہ دیا کہ دیکھو ایک مواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینل رکھے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا خدا جو ہے پہلے سے بتا رہا تھا کہ ایک منجی آئے گا نجات دینے والا آئے گا جو ہمیں گناہوں سے نجات دے گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب نجات دہندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلا میسج جو ہے وہ چروہوں کو دیا جاتا ہے اور یہ چروہیں عام چروہیں نہیں تھے بلکہ یہ حیکل میں قربان ہونے والے برنوں کی پرورش کرتے تھے اور ان کو یہ میسج دیا گیا کہ اب یہ ایک ایسا برہ آگیا ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو کیا کر لے گا اٹھا لے گا اور کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے ان کو یہ میسج خوشی بڑی خوشی کی مشارت یہ دی گئی کہ تمہارا جو گفت ہے وہ بھی کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا تم پاؤ گے تو اس جی بھی ایک علامت کو ظاہر کرتا ہے کہ چرنی میں عام طور پر جانونوں کو خوراک مہیا کی جاتی ہے اور یسو مسی نے کیا کہا زندگی کی روٹی میں ہوں تو یسو مسی اپنا بدن ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے اور خون پینے کے لیے ہمیں دیتا ہے اور حیکل میں جو قربان ہونے والے برے تھے جب وہ پیدا ہی ہوتے تھے ان کی خاص قسم کی پرورش کی جاتی تھی ان کی بدنوں پر ایک کپڑا لپٹا جاتا تھا تاکہ ان کو زخم نہ لگے اسی طرح ہمارے ہمارا جو گفت تھا یسو مسی اس کو بھی کپڑے سے لپٹا گیا تھا تو عام طور پر ہم جب گفت لیتے ہیں تو اس کو بڑے بڑے خوبصورت ریپرس میں لپٹتے ہیں تو ہمارا گفت جو ہے وہ کسم کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور یسو مسی ہمارا اپنا بدن ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے تو دیکھیں یہ ایک بڑی خوشی کی بشارت جو ساری امت کے باستے ساری دنیا کے باستے ہیں کیونکہ یسو مسی اس لئے آیا کہ ہم ہم گناہوں سے نجات حاصل کر سکے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پھائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں یک یک اسمان سے ایک جو ہے فرشتوں کی ٹولی آتی ہے اور وہ بھی گانا شروع کر دیتی ہے تیرے ہی آیت میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہے اور یک یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمل کرتی ہے یہ کہتی وہی ظاہر ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجی یعنی آسمان بھی خوش ہے کہ زمین پر اس کا بیٹا نیچے آ گیا ہے اور زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے اور زمین میں کہ لوگوں کی اس نے کیا کر دی آسمان سے سلا ہو گئی آسمان کی اور زمین کی سلا ہو گئی یعنی خدا باپ نراز تھا اور وہ کیا ہوا بیٹے کے وسیلہ سے وہ اس دنیا کے اندر آیا تاکہ لوگوں کو ان کے گناہ سے کیا کر اخلاصی بخشے تو اس بات کے لیے ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چروہوں نے بھی جو کیا کیا اس کا رسپانس دیا انہوں نے کہا کہ جب فرشتے ان کے پاس آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہو کہ چروہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم بیت الہم تک چلے اور یہ بات جو ہی ہے اور جس کی خداوں نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں انہوں نے دیکھا اور جب یسو مسیح کو دیکھا تھا وہ خوشی سے بھر گئے آج بھی ہم جب یسو کا دیدار کرتے ہیں تو ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے آج ہم نے بھی رسپانس دینا ہے دوزار بائیس میں کرسمنس ہے کیا ہماری زندگی میں خوشیوں ہیں کیا ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ خوشی جو یسو مسیح کے ملنے کے وسیلہ سے آتی ہے یہ رپے پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی تو یاد رکھیں ہاں یہ خوشیاں یسو مسیح کے ملنے سے ملتی ہیں رکلاہ میں مقادر اس میں لکھا ہے آؤ ہم بیت الہم تک چلوں یہ بات جو ہی اور جس کی خداوں نے ہم کو خبر دیا دیکھیں پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھ کر اس بچہ کو چلنے میں پڑا ہوا پایا اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہے گی تھی مشہور کی تو ہم نے یسو مسیح کے بارے میں مشہور کر دی رہے ہیں اور آج ہم نے ان لوگوں تک خوشی کی خبر پنچانی ہے کہ تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہو یعنی مسیح خداوند اور اگر ہم دیکھتے ہیں مجوسیوں کو مجوسی جو تھے وہ بڑی دور رہتے تھے اور تقریباً دو سال کے بعد وہ آئے اور انہوں نے ایک عجیب قسم کا ستارہ دیکھا اور وہ ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے اور ان کے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ ستاروں کے اندر جو روشنی ہے وہ کہاں پہ آتی ہے انہیں اس بات کا جواب مل گیا اور ستارے کی رہنمائی میں آئے اور انہیں یہ جواب ملا کہ ستاروں میں روشنی ڈالنے والا بیت الہام میں پیدا ہوا ہے مجوسی جو ستاروں کا علم رکھتے تھے وہ دو سالوں کے بعد وہاں پہ پہنچے انہوں نے جب وہ یرشنی میں پہنچے انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے انہوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا کیا ہم نے اپنے بادشاہ کو ابھی تک تلاش کیا ہے کہ نہیں اتنے سال ہو گئے ہیں کیا ہمارا بادشاہ ہمارے دلوں کا بادشاہ ہوا ہے کہ نہیں ہم خدا کا بیاد شکریہ ادا کرتے ہیں وہ بادشاہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے تو جب بادشاہ کی ذوری میں آنا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آنا اور وہ لوگ جو تھے مجوسی جو تھے وہ سکرپٹر کو بھی جانتے تھے کلام مقدس سے بھی واقف تھے اور وہ اپنے بادشاہ کے پاس خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ انہوں نے تین توفے پیش کیے سونا مور اور لبان سونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمسی بادشاہ ہے بادشاہ نہیں بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا اور مور جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی ریاہ کے لیے اپنی جان دے دے گا اور لبان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قائن ہوگا یہ صرف سادہ قائن نہیں بلکہ سردار قائن ہوگا دنیا کے قائن جو ہیں وہ بیلوں اور بکروں اور بچوں کا خون لے کر پاکترین مکان میں جاتے ہیں لیکن ہمارا جو سردار قائنہ ہے وہ اپنا ہی خون لے کر پاکترین مکان میں گیا اور ہماری عبدی خلاصی کرا دی اور یہ جو مجوسی توفے لائے تھے یہ بھی خاص قسم کے توفے تھے جو یسو مسیح کو پیش کیے گئے انہوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کیا اور پھر اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کیا ہم اپنے بادشاہ کو ڈیلی سجدہ کرتے ہیں کیا ہم اس کے حضور جکتے ہیں یاد رکھیں بادشاہ کو سجدہ کرنا بہت ضروری ہے اس کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے کلام مکدس میں لکھا ہے تو میری عبادت کرنا اور میں تیرے روٹی اور پانی میں برکت ڈالوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا میں یاد رکھیں جس گھر کا بادشاہ یسو ہے وہاں پہ کسی شیطان کی بادشاہ ٹھہر نہیں سکتی وہاں پہ کسی جادوگر کی بادشاہ ٹھہر نہیں سکتی یاد رکھیں پھر جب یسو مسیح کو انہوں نے دیکھ لیا مجوسیوں نے یسو مسیح کو دیکھ لیا تو وہ اس رستے سے نہیں آئے جس رستے سے وہ آئے تھے انہوں نے اپنا رستہ ہی بدل لیا جب ہم یسو کو اپنی شخصی نجات ہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے رستے بدل جاتے ہیں نئی راہوں پہ چل جاتے ہیں ہم یسو مسیح کو پہن لیتے ہیں یسو کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے جس طرح پالوس رسول کو یسو مسیح نے چینج کیا تھا اور اس کے جو گرد یسو مسیح کی روشنی چمکی تھی اور وہ سول سے پالوس میں بدل گیا اور وہ کہتا ہے ہم میں زندہ نہ رہ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی اور نیا بن گیا نئی انسانیت تو اس نے پہن لی وہ کیا ایک جگہ پہ کہتا ہے میں یسو مسیح کی خاطر ہر ایک چیز کو کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح میں پایا جاؤں مسیح کے دیوانے بن جاؤں اگر آپ نے کرسپس کی صحیح خوشیاں حاصل کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں یسو مسیح آپ کے گھروں کا بادشاہ بان جائے تو اس طرح کی محبت رکھنا شروع کرو جو کیا کہتا ہے جو اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو جو کیا کہتا ہے کہ جو تیرے دہ نکال پر تمہچاں مارتا ہے بہاں بھی اس کی طرف پھیڑ دو یسو مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں رہنے دیں تیرے کارویچی یسو آیا پاہ میں جاننا جان تیرے کارویچی یسو آیا پاہ میں جاننا جان گناہ میں جسام میں ڈبیا ہویا باؤں پاڑ اٹھایا پاہ میں جاننا جان یسو مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کا بلڈ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے یسو مسیح کا خون جو ہے ہمارے سکرمزی ارگوانی گناہوں کو اور آنمیٹ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت لگتا ہے اسی ہم نے اس کرسیمس کے موقع پر یسو مسیح کو اپنا سینٹر بنانا ہے اس کو مرکز بنانا ہے کیونکہ وہی اکلیسیا کا سرہ اسی ہم نے بھی ریسپونڈ دینا ہے جس طرح مقصہ مریم نے ریسپونڈ دیا تھا جواب دیا تھا فرشتہ جب مقصہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ تیرے ایک بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اس نے کہا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اس نے کہا کہ خدا تعالی کی روح تجھ پس آیا ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا مقصہ مریم نے خدا کے منصوبہ کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو آج ہم بھی اپنے بدروں کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں مقصہ مریم کو پتا تھا کہ بڑی مشکلات آئیں گی جس معاشرہ میں وہ رہ رہی تھی بڑی مشکل تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر دیا ہم نے بھی اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے مقصہ مریم نے خوش ہو کر گیت گانا چکا دیا اور آپ سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے مبارک کہیں گے کاش ہم بھی اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا کریں گے خدا ہم تیرا شکر و تیرے نام کی مدد سرائی کرتے ہیں تاکہ ہم اے خدا ونچر واہو کی طرح رسپانس دیں جواب دیں ان کو بڑی خوشی کی خبر دے گی اور انہوں نے یسو مسیح کو دیکھ لیا اور جب انہوں نے یسو مسیح کو دیکھا تو ان کا دل خوشیوں سے بھر گیا آج جب ہم بھی یسو مسیح کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں اس کے بڑے بڑے موجزات کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اے خدا مجوسیوں کی طرح اے خدا روشنی کی تلاش میں ہم اسے سجدہ کریں اور اس کے سامنے کبھی خالی ہاتھ نہ ہیں کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے جو ہمارے ساتھ و مقصہ مریم کی طرح ہم اپنے آپ کو اے خدامد اپنے جسم کو تیرے لئے پیش کریں تاکہ اے خدامد ہم تجھ میں بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں اے خدامد ہمارے ساتھ اس کرسپس کے موقع پر ایک ایک کو بڑی برکت دیں تاکہ ہم خوشیوں کے ساتھ بھر کر اس بڑی تقریب کو اے خدامد منا سکیں ایک ایک ساتھ ہونا چھونا اور بلیس کرنا اور تری برکت اے خدامد ہم دیکھے گرانے کے اوپر چھائی رہے اور ہر قسم کا ابلیسی زور اور تاثیریں جو ان کے گھروں کے خلاف ہیں تیرے خادم ہوتے میں اس کو بریک کرتا ہے ہر قسم کا ابلیسی زور یسو ناسی کے نام سے جاتا رہے کیونکہ اسے وہ نام بکشا گیا جو سب ناموں سے عالی ہے جس کو یوسف پردار کیا کہ اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے خلاصی دے گا اے خدامد ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لئے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہمیں بیٹے کو چومنا جس طرح زبور میں لکھا ہے بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ تم رستے میں حلاق ہو جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت دینا یہی ہم دو مانگتے تیرے بیٹے آپ نے خدامد عصر المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے صلح سے مانگتے اپا لیتے ہیں آمین خدا ہمیں کی سکھائی دعا میں شرک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی ایسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز گروٹی آج ہم بخشتے ہیں اور جس سے اپنے اکسوروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی مارک سوروں میں ماف کر اور ہمیں عزمات شمیل اللہ بلکہ برائی سے بچھا کہ ہم جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور ہمارے خدا ہمیں سمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاک رفاقت و شراقت حاضر جماعت و کل مقرسین کے ساتھ آپ سلے کرمیشہ تک ہوتی رہے ہیں آمین خدا ہمیں اپنے چیرہ کا نور اس کا بجلبہ گر کرے خدا ہمیں اس گھر کو محفوظ رکھے آمین موسیقی